اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور برپور طریقے سے رمضان کو انجوائے کر رہے ہوں گے آج کی ریسپی بہت ہی سپیشل اور بہت مزیدار ہے آج بنائیں گے ایرانی کباب تو چلیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لی ہے تقریباً آدھا کلو آلو جن کو بہت اچھے طریقے سے میں نے اُبال لیا ہے گرم گرم ان کو میش کریں گے تاکہ یہ کیونکہ گرم گرم سافٹ ہوتے ہیں تو میش کرنے میں آسانی ہوتی ہے تھنڈے ہو جاتے ہیں تو سخت ہو جاتے ہیں تو پھر وہ میش نہیں ہوتے تقریباً دو میڈیم سائز کے پیاز لیے تھے میں نے ان کو باریک چاپ کر لیا تھا وہ اس کے اندر ایٹ کیے ہیں دہی آدھا کپ دہی کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے میں نے دہی کو تھوڑی دیر کے لیے چھنے میں ڈال کے رکھ دیا تھا تاکہ اس کا جتنا بھی ایکسٹرا وارٹر ہے وہ سارا نکل جائے اور ایک کریمی ٹیکسچر آ جائے اُبلا ہوا چکن میں نے لیا ہے تقریباً ایک کپ اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے شامل کریں گے اس کے اندر گرم مسالہ ایک کھانے کا چمچ انار دانہ ایک کھانے کا چمچ ہلکا سا کونٹ لیا تھا میں نے پودینہ ایک کھانے کا چمچ نمک ہزبے ذائقہ لیکن میں ایک کھانے کا چمچ استعمال کر رہی ہوں سوکا دھنیا ایک کھانے کا چمچ سونٹ پاودر ہاف ٹی سپون آدھی چائے کا چمچ لال مرچ آپ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ایک کھانے کا چمچ استعمال کیے بیسن دو کھانے کا چمچ اس کو مکس کر لیں گے اور کباب بنا لیں گے اگر آپ کو لگے کہ آپ کی جو مرچ ہے وہ تھوڑی زیادہ سپائسی ہے تو آپ اس کی کونٹیٹی کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اتنے مکسٹر سے تقریباً میری اٹھارہ سے بیس ٹکیاں تیار ہوئی ہیں انڈے کو بہت اچھے طریقے سے ہم نے پھینٹ لینا ہے ٹکی کو انڈے کے اندر ڈپ کرنا ہے اور ہم نے اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر کک کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں دونوں طرف سے کباب ہمارے ریڈی ہیں ان کو آپ کسی بھی چٹنی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں میرے یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میں ملتی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ